اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید آج اعتوار ہے اور اعتوار کے دین میں آئلنگ ضرور کرتی ہوں اور میں اپنے آئلنگ کرنے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو آئلنگ میں کرتی ہوں وہ بہت سیمپل ہے لیکن اس کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں سردیاں ہیں اس لئے میں سردیوں میں آئلے بال استعمال کرتی ہوں آئلے بال خوشک بالوں کے لئے بہت اچھا ہے میرے بال ڈرائے ہیں اس لئے میں اپنے بالوں کے لئے سردیاں میں سپیشلی آئلے بال استعمال کرتی ہوں یہ ایکسٹر ورجن آلیب آئل ہے کچھی گھانی کا جیسے کہتے ہیں میرے بالوں کی لیند زیادہ ہے تو ہمیں اس کے لئے دو چائے کے چمچ استعمال کروں گی میرے پاس چھوٹا چائے کا چمچ ہے اس لئے میں اس کے چار چمچ استعمال کروں گے سردیاں ہیں اس لئے ہم تھوڑا سا آئل کو گرم کر لیں گے آئل کو گرم کرنے کے لئے آپ آئون میں بھی گرم کر سکتے ہیں اور ڈبل بوائلنگ میتھر سے بھی کر سکتے ہیں میرے پاس ٹیل کا برتہ نہیں اس لئے میں اسے آون میں نہیں کر رہی گرم اس لئے میں اسے ڈبل بوائل والے سسٹرم میں کر رہی ہوں اس کو ہم تھوڑا سا گرم پانی میں رکھ کے تھوڑا سا گرم کر لیں گے آئل کو زیادہ گرم نہیں کرنا تیل کو اتنا گرم کرنا ہے کہ یہ کابلی برداش ہو زیادہ گرم نہیں کرنا کہ اسے بالوں کی سکین جو ہے وہ جل جائے ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے ہم نے بلکل اسے ہمارا آئل گرم ہو گیا اور ہم نے بلکل اسے ہلکا سا گرم کرنا ہے اور اسے ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے ایک چوتھائی چمچ ہم نے ڈالنا ہے اس میں وائٹیمن ای کا تیل یا اب اس میں دو کیپسول بھی ڈال سکتے ہیں وائٹیمن ای کے میرے پاس آئل ہے وائٹیمن ای کا اس لئے میں یہ ڈال رہی ہیں اتنا اپنے وائٹیمن ای کا تیل ڈال لیں وائٹیمن ای آئل بالوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں اس میں ڈالنا ہے ایپل سائیڈ وینیگر میرے پاس دوسرا نہیں تھا یہ بھی مدر ہے تو میں یہ ڈال لیں یہ بھی ہم نے چوتھائی چمچ ڈالنا ہے اس کے اندر ہم نے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ یہ جب جان ہو جائیں پھر اس کو بالوں میں اچھی طرح لگا لیں گے اسے بالوں کی جڑوں پھر لگانے ہیں اور جو باقی باج ہے اسے بالوں کی لیندھ میں لگا لیں یہ بالوں کو جھڑنے سے روکنے میں بہت مدد دیتا ہے اور بالوں کو گرنے سے بھی بچاتا ہے اس طرح کی کنسسٹینسی ہو جائے گی اس کو اپنے اچھی طرح سے مکس کرنا یہ دیکھیں یہ سارا اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اور اس کو بالوں کی جڑوں میں لگا لینا ہے بالوں کی جڑوں میں لگانے کے بعد آپ نے اسے دو گھنٹے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے گرم پانی میں تولیا ڈپ کر کے بالوں پر لپیٹنا ہے اور اسے تقریباً آدھا گھنٹہ 45 منٹ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے بالوں کو واش کر لینا ہے شیمپو کر لینا ہے اور کنڈیشنر کر لینا ہے آپ دیکھیں گے آپ کے بالوں نے ایک جان آگئی ہے اس کے مسلسل استعمال سے آپ کے بال گرنا رک جائیں گے اور بال جھڑنا بھی رک جائیں گے سردیوں کے موسم میں بال موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے یا سادہ سردی ہونے کی وجہ سے یا گرم پانی سے نہانے کی وجہ سے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں یہ ریمیڈی آپ کو بہت ہیلپ دے گی آپ بھی یہ ریمیڈی استعمال کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو اس کا کیسا ریزیل میرا اس کے ساتھ مجھے اجازی دیجئے اللہ حافظ